موسیقی موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ٹاپک ہمارا وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایکس پروڈکشن کی بارے میں بتاؤں گا اور ارننگ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آلموسٹ ٹو ایئرز جو ہے یہاں پر روفٹاپ پر اوپر چت پر جو ہے کیسے جو ہے کافی مرگیاں جو ہے میرے مر بھی گئی ہے اس کے ڈیت بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور ڈیلی بیسس پر میں نے آلموسٹ تقریباً فیفٹین ٹو ٹوئنٹی چکنز جو ہے دیسی انڈو والی چکنز جو ہے تو یہاں پر چت پر فارمنگ کیا ہے تو ابھی فیلال میرے پاس جیسی مرگیاں تھوڑے سی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ میں سیل کر دیتا ہوں لیکن ابھی فیلال کچھ اصیل اور کچھ دیسی جو ہے میرے پاس ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو میں گائیڈ کروں گا فیلال ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اب یہ دے کہ دوستو زیادہ تر ابھی میرے پاس اسیل ہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ یہ کچھ انڈے دے کر جو ہے نا انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے سو فیلال میرے پاس صرف ایک ہی چکن ہے جو ڈیلی بیسس پہ انڈے دے رہی ہے اور آپ لوگ کو میں بھی بتا دیتا ہوں میں آلماس تقریباً تین دن بعد جو ہے نا ابھی کیچر کروں گا کہ اس میں کتنے انڈے پڑے ہوئے ہیں دوستو ابھی ایک ہی پیر ہے میرے پاس یہ دیکھیں وائٹ مرگی ہے اور وائٹ مرگا ہے یہ صرف ایکزمپل کیلئے میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک مرگے ہیں میرے پاس باقی میں نے ختم کر دیا ہے لیکن اس ایک سے میں کتنا پروفٹ کر سکتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک بڑا کیج بھی ہے جس میں میں اصیل مرگیاں کو بن کرتا ہوں اور سائیڈ پر ایک چھوٹا سا ہے جس میں یہ دیسی وائٹ کلر کی جو ہے یہ والی مرگا اور مرگی بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر انڈوں کیلئے میں نے چھوٹے سے ٹوکری رکھی ہے تو تین دن بعد میں نے دو انڈے اٹھا دیا یہاں سے تو ابھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ تین دن بعد جو ہے میں نے صرف دو ایکز اٹھائی ہیں تو اسی طرح اگر آپ لوگ کم سکیل سے سٹارٹ کر لیں 10-12 چھیکنز یا 15 چھیکنز ایزیلی آپ لوگ گروفٹاپ پر پال سکتے ہو اور ایک انڈے کا قیمت ہے وہ 30-40 روپیز ہے تو ایزیلی اگر آپ لوگ دو یا تین دن بعد ایکز کلیکشن کر لیں وہاں سے ایک پراپر کیج آپ لوگ کو بنانی ہوگی اور وہاں سے اگر آپ لوگ دو یا تین دن بعد انڈے اٹھائیں تو آلموس تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف یا کبھی کبھی ترٹی بھی آپ لوگ کو مل سکتی ہے ڈیپینڈ کے آپ لوگ ان کو خوراک کیسے دے رہے ہو تو ترٹی ایکز اگر آپ لوگ ملٹیپلائی کر لے ترٹی سے تو آپ لوگ تین ہزار یا اسی طرح نو سو پندرہ سو اس طرح روپیز جو ہے آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں چار پانچ دن کے اندر تو اب بات کرتا ہوں میں ان کی کاسٹ پر کہ مطلب کانے پر تو کچھ کاسٹ تو آئے گا نا بلکل نہیں آپ لوگ کو میں ایک ایزی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جو لوگ انڈو کیلئے فیٹ کلاتے ہیں یا کوئی اور گندم کلاتے ہیں یا کچھ اور ویسے کلانا تو چاہیے گندم کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ویسٹ کا ٹھیک ہے جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں کسی بھی ویجیٹیبل شاپ سے آپ لوگ فری آف کاسٹ جو ہے یہ پتے وغیرہ اور جو پالک ہوتے ہیں وہ رات کو بچ جاتے ہیں تو یہاں پر میں ان کو ڈال لیتا ہوں کوئی کاسٹ اس کا نہیں ہے اب دوستو دوسری چیز جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر ان کو میں روٹی ڈال لیتا ہوں یہ بھی گر میں جو رات کو بچ جاتی ہے تو وہی روٹی میں صبح ان کو ڈال لیتا ہوں توڑا سا گی لے کر کے پانی میں ڈال کر جو ہے ان کو یہاں پر میں ڈال لیتا ہوں دوستو دو سال سے جو ہے میں یہی کر کے آ رہا ہوں اور کوئی بھی کاسٹ نہیں ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ فری ایسا نہیں ہے یہ فیٹ کی لانا ہے فیٹ کی علاوہ بھی انڈے مطلب ایزلی دے سکتے ہیں چکن جو ہے انڈے دے رہی ہے فیٹ کے بغیر بھی لیکن ویسے یہ فیٹ کا جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فیٹ والا انڈو والا فیٹ تو یہ ویسے لوگوں کا مائنڈ بناوا ہے باقی ان کو میں کوئی فیٹ نہیں کلاتا صرف ان کو میں یہی گھر کا کانا کلاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے جو ویسٹ مٹیریل ہے تو وہ ان کو میں کلاتا ہوں سو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو تو دیکھ لی اور آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی آ گیا ہوگا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اوپر چت پر چوٹا سا فارمنگ کرنا ہے تو فیلیل ویڈیو کو یہی انڈ کرتے ہیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ